السلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ لوگ تینکیو فور کلیکنگ ون در ویڈیو میرا نام ہے ملک سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تامیر ویڈ سوہیل ویڈیوز یہ جو سامنے سکرین پر آپ گھر دیکھ رہے ہیں دس ملے کا ڈیزائنر سیریز میں آپ کو یہ آج میں لکھایا ہوں گھر اویلیبل ہے فور سیل اون کیش آسکنگ پرائیس ہے ویڈیوز چار کروڑ پچیس لاکھ روپیہ ڈیزائنر میڈ ہوم ہے ویڈیوز اور لوکیشن جناب بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی اسلامباد کی بہت ہی کمال کی لوکیشن ہے فرنٹ فساد فرنٹ ایلیویشن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جب آپ کو نیبر ہڈ میں چیک کرا دوں بہت ہی پیس فول کوائٹ ایریا ہے اکروس در روڈ وہاں پہ آپ کا مین بولیوارڈ جا رہا ہے یہاں سے آپ کا سکول کالیج ہاں پٹل کمیشل ایریا موسک یہ سب کچھ بہت ہی نزدیک ہے جو موسک ہے وہ تو بلکل اس پیشلی گلی میں واقع ہے یہاں سے پارک بھی نزدیک ہے سکول آپ کا جو ہے ہاں پر مل جائے گا لوکیشن وائز کمال کی لوکیشن ہے اور گھر بھی بہت زبردست بہت اچھی کوالیٹی میں بنا ہوا ہے فرنٹ ایلیویشن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دیکھیں کس کدر خوبصورت ٹائل وارک انہوں نے کیا ہے اور کافی ایکسپنسیو ٹائل انہوں نے فرنٹ ایلیویشن پہ بھی یوز کی ہے نورمڈی آج کل گھروں میں جو ہے وہ راک وال وغیرہ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے فرنٹ ایلیویشن پہ لیکن یہاں پہ اونر نے کافی اچھا کام کیا ہے کافی خرچہ کیا ہے اس پہ فرنٹ ایلیویشن پہ خوبصورت فرنٹ ایلیویشن جہاں پہ آپ کو یہ انسی گریل بھی مل رہی ہے جو کہ آپ کی ٹیری سیریے پہ ہے اس کے علاوہ یہ گریل جو کہ بہت زبردست ایمپیکٹ دے رہی ہے یہ آپ کے فرنٹ جو فرسٹ فلور ہے اس کے ایک روم کے باہر دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے خوبصورت لائٹنگ ایفیکٹ کتنا زبردست اس کار ہے جو گریل کے ساتھ آپ کو اویلیبل ہے یہ ایکچولی ایک براس کلر کی جو ہے وہ سٹرپ لگائی گئی ہے لائٹنگ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے بلکل آپ کو لائٹنگ فیل ہو رہی ہے تو یہ تھا آپ کا فرنٹ الیویشن جہاں پہ آپ کو خوبصورت ٹائل ورک مل رہا ہے اس کے علاوہ دو سے تین طرح کی یہاں پہ ٹائلز یوز کی گئی ہے اور جو آپ کو اس کے علاوہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے آپ کا ٹیریس ایریا نیچے آپ کو آپ کا مل رہا ہے گیراج رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہاں پہ آپ کو یہ فور سیل بینر کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا چھوٹا سا پیچ جہاں پہ آپ اپنی پلانٹیشن وغیرہ کر سکتے ہیں آلریڈی یہاں پہ پلانٹس وغیرہ افیلیبل ہیں آپ کو لگا دئیے گئے ہیں ریم پیریے میں بھی بیوز یہاں پہ ٹائلز یوز کی گئی ہے نارملی ٹائلز یوز نہیں کی جاتی گھر پہ کافی محنت کی گئی ہے کافی خرچہ کیا گیا ہے ہر چیز کا خیار رکھا گیا ہے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو ٹور میں لی آؤٹ پلانٹ چک کریے گا جس طرح کا کام کیا گیا ہے واش رومز میں اندر کمروں میں ضرور دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریے گا کہ گھر وزیڈ کرنا چاہیے یا نہیں تو جنہاں بات کرتے ہیں اس کے گیراج ایریے کی گیراج ایریہ اتنا انہوں نے سپیشیس دیا ہے ویوز کہ یہاں پہ آپ آسانی تین گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں دو بڑی گاڑیاں آپ کی پارک ہو سکتی ہیں صرف یہ نہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کو جہاں پہ موٹر نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کی ایک چھوٹی گاڑی پارک ہو سکتی ہے معذرت کے ساتھ میں آپ کو ڈائمنشن بتانا بھول گیا یہاں پلوٹ ڈائمنشن ہے 35 بائی 70 یعنی آپ کو 35 فیٹ کا فرنٹ ملتا ہے 70 کا آپ کو جو ہے وہ لینٹھ مل رہی ہے آگے بڑھیں گے ویرز یہ ہے آپ کا گراج ایریہ جہاں یہ آپ کو انٹرنس مل رہی ہے تین انٹرنسیز اویلیبل ہیں دبل یونٹ ہاؤس پانچ بیڈ روم کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے یہ انٹرنس آپ کو الگ سے فرسٹ فلور پہ لے کے جائے گی گراؤنڈ فلور کی ہے جناب یہ انٹرنس اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس آپ کو لے کے جاتی ہے آپ کے ڈرائنگ روم میں جہاں پہ آپ نے مہمانوں کو آپ پرائیویسی میں لے کے جا سکتے ہیں سائٹ پہ ایلیوے کی بات کریں تو ایلیوے پہ اور یہ دیکھیں ایون گراج ایریہ میں بھی سٹون ورک بھی انہوں نے کیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ بہت میٹر کرتی ہیں گھر کی کاؤسٹ میں گھر کی کنسٹرکشن کوالیٹی میں یہیں باہر آپ کو جو ہے وہ آپ کا لانڈری ایریہ بھی نظر آ رہا گا یہ ایک دور آپ کو کچن آپ الگ سے باہر سے بھی ایلیوے سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ٹائل ورک نظر آ رہا ہے کنسٹرکشن کوالیٹی بہت اچھی ہے جناب یہاں پہ بہت فلحال یہ دیکھئے یہ خوبصورت کیلیگرافی یہاں پہ کی گئی ہے لیں جی یہ تو تھا آپ کا گراج ایریہ اس کے بعد آپ کو سٹارٹ میں کروں گا آپ کے گراؤنڈ فور سے میرے ساتھ رہیے گا پلانٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ خوبصورت سائنوں نے نمبر بھی گھر کا یہاں پہ دیا ہے ڈبل سٹیپ کے ساتھ آپ انٹر ہوں گے اور جناب جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ ذرا چیک کریے یہ جو چھوٹا سا لاوی ایری ہے یہاں پہ آپ کو یہ ہنگنگ لائٹس بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ یہ دور آپ کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے فرسٹ فلور کو اور گراؤنڈ فلور کو اگر آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں جو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کا گراؤنڈ فلور ٹوٹلی الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گا جی گراؤنڈ فلور ٹوٹلی آپ کا الگ ہو چکا ہے فرسٹ فلور آپ الگ یوز کر سکتے ہیں یہ اسپیشلی بہت اچھا رہتا ہے فور دا پیپل جو کہ فرسٹ فلور کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اچھا نیچے ٹائل جو ہے بہت زبدست کمال کی یہاں پہ انہوں نے ٹائل یوز کی ہے شائن دیکھیں جی کس قدر سیکمک شائن نظر آ رہی ہے اس پہ یہ میں پہنچ چکا ہوں اس کے خوبصورت سے ٹیوی لاؤنج میں یہ شینڈلیئر اوپر بہت ہی الگنٹ قسم کی فال سیلنگ آپ کو مل رہی ہے یہ ہے آپ کا سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کا میڈیا وال ہے along with the storage اور left hand side پہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے now ٹیوی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے درمیان ڈیوائیڈن لگا دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں اس کو کھول کے as one unit استعمال کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم wallpaper یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ hanging lights آپ کو نظر آ رہی ہوگی ventilation window اور نیچے again بہت ہی زبدہ شائنی ٹائل مل رہی ہے آپ کو بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے no doubt about it یہ ڈور آپ access کر سکتے ہیں garage area سے جہاں سے آپ اپنے مہمانوں کو الگ سے لا سکتے ہیں تو یہ تو تھا جناب آپ کا ڈرائنگ روم یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو woodwork دیا گیا ہے بہت خوبصورت یہاں پہ یہ style available ہے lights کو نہیں آن جی lights on ہونا چاہیے تھا lights on نہیں ہو رہی for some reason چلیں جی آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کا ڈرائنگ روم اور سامنے آپ کا ٹی وی لاؤنج نیچے آپ کو دو بیڈ رومز ملتے ہیں ویس kitchen آج کل زیادہ چل رہا ہے کہ جی close kitchen دیا جائے لیکن یہاں پہ جو owner ہے انہوں نے بہت اچھا کیا کہ kitchen جو ہے وہ close کر دیا کیونکہ open kitchen کی بہت زیادہ problem جی آتی ہیں especially گرمیوں میں heat plus جو ہمارے دیسی کھانے ان کا جو aroma ہے وہ پورے گھر کو جو ہے وہ cover کر لیتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ close kitchen دیا ہے kitchen دیکھئے کہ جی اچھی quality کی یہاں پہ cabinets یوز کی گئی ہے all you have to do is آویلیبل ہے ground floor پہ room number one اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں space دیکھئے گا اور نیچے tile دیکھئے تو بھائی چار کی کس قدر خوبصورت different color کی tile ہے اور یہ color اور جو ٹی وی لاؤنج میں tile ہے کیا زبردست contrast بن رہے یہاں پہ shine دیکھئے کتنی اچھی ہے یہ ہے آپ کا room number one off the ground floor سامنے wallpaper اور اس کے بعد یہ right hand side پہ آپ کو closets ملیں گی اور اب ہم چلیں گے washroom کی طرف یہ جناب sink area camode area shower area tile work دیکھئے very different very colorful tile work جی سامنے نیش area بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا good جی still 10 out of 10 جہاں پہ تنقید ہوگی وہ میں ضرور کروں گا جو تاریخ جہاں ویڈیو ہوتی ہے کرنی چاہئے یہ نیش area میں آپ کو دکھانا بھول گیا چونکہ ٹی وی لاؤنج پہ بھی انہوں نے دیئے ہوئے اچھا دوسرا room یہ room کافی بڑا ہے as compared to this room اس room کا size زیادہ ہے اور یہاں پہ tile دیکھ نیچے grey scale میں کتنی خوبصورت shine کے ساتھ یہ tile آپ کو مل رہی ہے یہ ہے آپ کا دوسرا کمرہ ground floor کا ceiling work اور سامنے آپ مول work بھی نظر آ رہا ہے دیوار کے اوپر یہاں پہ آپ کو closets بھی available ہیں for your storage quality بہت اچھی رکھی گئی ہے quality کا خاص خیال رکھا گیا بلز اس گھر میں اچھا اب ہم آجاتے ہیں اس کے wash room کی طرف ٹائل بہت اچھی یوز کی گئی ہے شاور area آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے جو دیوار ہے اس پہ black color کی tile اس کے ساتھ white color کی tile کنٹراسٹ اسی کنٹراسٹ کو فالو کیا گئے آپ کے sink area میں نیش area right سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہو گ یہ تھا ہمارا ground floor کا room number 2 اس کو جلدی سے میں ری کیپ کروں گا تو یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے جناب یہ خوبصورت سا ٹی وی لاؤنج جس کے ساتھ اٹیج ہے آپ کا drawing room یہ ٹی وی لاؤنج کے میڈیا wall کلوز ہے جو کچھ لوگوں کی پر زور فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں کلوز کچھن پسند ہے تو یہ پسند ہے جنہیں کلوز کچھن پسند ہوتا ہے یہ تھا آپ ground floor tour میرے ساتھ رہیے گا first floor پہ آپ گیراج سے ہی لے کے جاؤں گا اور وہاں کا layout دیکھتے ہے کس طرح کا بنا ہو ہے آپ گیراج ایریا میں ہم آئیں گے اور یہاں سے ہم پھر چلیں گے اپنے first floor پہ یہ interest again double step کے ساتھ آپ کا totally الگ رستہ ہے جی first floor کا یہ door بند ہو گیا آپ الگ ہو گے یہ آپ ادھر ہی آپ ملتا ہے آپ powder room یہ بھی tiles بڑی اچھین ہونے لگائی ہیں نہیں جی marble stairs use کی گئی گئی اس کے رابع جو ریل ہے black color میں آپ کو دی گئی ہے first floor پہ اس time جو ہی آپ پہنچیں گے right side پہ سب سے پہلے آپ کو آپ کا terrace area کا door مل جاتا ہے دیکھ گا یہ ہے جناب terrace area جلدی سے آپ terrace area دکھا دوں آج بہدر بہت ہی زبدست ہے بہریہ town اس کام آباد میں اور یہ ہے جناب آپ terrace area view یہ سامنے آپ main road جا رہا ہے location wise کمال کی location ہے اس گھر کی پہ کل آپ literally main road کے ساتھ ہے یہ تھا آپ terrace area واپس first floor پہ first floor کی entrance اس double door کے ساتھ ہوگی glass اور wood کا door آپ کو دیا گیا ہے یہ جب آپ آئیں گے تو یہ چھوٹا سا lobby area اگین آپ کو دیا گیا ہے جہاں پہ یہ hanging lights اور یہ خوبصورت سا big size mirror آپ کو available ہے ہے آپ room number one mirror styles دیکھئے شائن چیک کر رہے ہیں اور contrast دیکھئے یہ آپ کا main room بن سکتا ہے کیونکہ یہ سے آپ کا main street view بھی ہے کچھ لوگ اس کو guest room کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں washroom closets سامنے ventilation window اور جس krill کی میں بات کر رہا تھا انٹرو میں دیکھئے کتنا خوبصورت effect دے رہی ہے جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے washroom کو دیکھ لیتے ہیں سامنے آپ sink area اس کے روا shower area اور common area تو room number one جو کہ guest room بھی آپ کا بن سکتا ہے اب واپس جب جائیں گے تو آجیں گے ہم اپنے TV lounge میں ڈیوی لاؤنج کی space آپ دیکھ دیجئے یہ آپ ڈیوی لاؤنج کی space ہے اس سائیڈ پہ آپ sofas وغیر جو آپ رکھ چاہیں پی آپ وال پی پی خوبصورت اس طرح میں رہا ہے نیش areas دیکھ کتنے خوبصورت یہاں پہ لگ رہے ہیں کافی spacious ڈیوی لاؤنج اس کو میں اس سائیڈ سے اگر آپ کو space چیک کر آ سکوں چندلیئر بھی دیکھ اور اوپر بہت خوبصورت simple but very elegant false ceiling سامنے آپ کو میڈیا wall along with the storage area نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی ویورز exactly layout وہ ہی follow کیا گیا جو ground floor کا تھا آپ کا دوسرا کمرہ اور تیسرا کمرہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہی same pattern ہے یہ خوڑا بھو change کیا گیا ہے یہ ہے جناب آپ کا first floor kitchen almost identical as ground floor same quality اچھی quality گئی یہاں پہ cabinets over use کی گئی ہیں اور یہ ہے دوسرا کمرہ first floor کا یہ بھی almost دوسرا اس سے with little bit changing in the in the wallpaper even جو tile ہے وہ بھی same use گئی ہے آپ closets مگرہ same جگہ پہ same type کی closets دی گئی ہیں اور جو آپ کا washroom ہے وہ بھی almost same ہے even the tiles over there are same تو بالکل identical چیز ہے جی بالکل same چیز first floor پہ دی گئی ہے تیسرے room کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی same چیز use کی گئی ہے جی بالکل exactly same صرف فرق کی ہے کہ نیچے والا جو room ہے وہ تھوڑا بڑا ہے as compared to this room یہ ہے room number three of the first floor wall پیپر آپ کی closets ventillation window اور last but not the least آپ خوبصورت سا black and white color کے combination کے ساتھ contrast کے ساتھ یہ washroom vanity کتنی زبادہ سوری سنگھ کے رئیہ کتنا زبادہ ستے دی دی جی لے جی یہ تو تھا ہمارا first floor جس کو جلدی سے اگر wrap up کروں تو اس کو recap کرتے ہیں تو آپ کو یہ مل رہا ہے آپ کا ٹی وی لاؤنز میڈیا wall کے ساتھ ایک room آپ کو left hand side پہ available ہے جو کہ آپ کے guest room کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے close kitchen دوسرا کمرہ اور تیسرا کمرہ پانچ bedroom جہاں پہ آپ کو double unit گھر available ہے اور اچھی بہترین construction quality کے ساتھ asking price ہے صرف 4 کروڑ 25 لاکھ روپیہ بہری اٹھون کی بہت زبدی سوکیشن ہے وزیٹ ضرور کریے ویرز اور ام ویری مچھوڑ کہ یو ویل لائک دس ہاؤس اچھا یہ جو سٹیرز جا رہی ہیں یہ لے کے جاتی آپ کو رووپ ٹاپ پہ کمنٹ میں اکثر دوست بھائی یہ کہتے جی آپ رووپ ٹاپ نہیں دکھاتے اسپیشلی ان کے لیے اپ میں آپ کو رووپ ٹاپ پہ لے جا رہو تاکہ آپ کو کچھ ویو بھی دکھا سب اور ایک قوک گلاس ہون رووپ ٹاپ بھی ہو جائے تو یہ ہے رووپ ٹاپ اور اس کو کھولنے کے بعد یہ زبردستی ویدر اور میں آگیا ہوں اس ٹائم رووپ ٹاپ پہ سب سے پہلے تو رووپ ٹاپ پہ ہے کیا رووپ ٹاپ پہ آپ کو ملتا ہے آپ کا ایک روم جس کو کچھ لوگ سرونٹ روم کے طور پہ یوز کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو سٹور روم کے طور پہ یوز کرتے ہیں یہ بیک پہ جو سٹیئر کیس نظر آ رہے ہے آپ کو یہ آپ کے اگر رووپ ٹاپ پہ اگر آپ کو دکھا سکوں رائٹ سائیڈ پہ یہ سامنے ہے آپ کی مین ایکسس روڈ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوکیشن کس قدر کم مال کی ہے اس گھر کی ویوز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا گھر کے ساتھ خوبصورت ویڈیو آپ کو میں ریگولر دکھاتا رہوں till نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا رکھئے کا خیال ملک سوحیل کو اس دل کشت ویدر سے دیجئے اجازت بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اللہ حافظ